سلطان الالیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت الالیہ کا شمار ہندوستان کے جید اولیہ اکرام میں ہوتا ہے آپ کا اسم گرامی سید محمد نظام الدین جبکہ آپ کو محبوب الہی اور سلطان المشایخ کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ رحمت الالیہ چھ سو چھتیس ہجری میں بدائیوں میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی سید احمد اور دادا جان سید علی بخاری رحمت الالیہ انتہائی متقی اور پارسا شخصیات تھے آپ کی والدہ محترمہ کو تقویٰ و طہارت کے باعث اپنے دور کی رابعہ بسری کہا جاتا تھا سلسلہ نصب امیر المومنین سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم سے ملتا ہے والد گرامی کے وسال کے وقت آپ کی عمر مبارک پانچ سال تھی آپ باطنی علوم کی تکمیل کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت الالیہ کی خدمت میں پاک پتن شریف حاضر ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت الالیہ کی کتاب عوارف المعارف سمیت چند اہم کتب پڑھیں اور بابا جی رحمت الالیہ نے خلافت بھی ادا فرمائی دن رات میں فرائز کے علاوہ چار سو رکت نوافل ادا فرماتے آپ کے ہاں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا توقل اللہ کا یہ عالم تھا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے حضرت امیر خسر رحمت الالیہ سمیت نامبر ہستیاں آپ کے خلافہ میں شامل ہیں سلطان جلال الدین خلجی معیز الدین کے قباد سمیت بڑے بڑے شاہان عالم آپ کے معتقدین میں تھے آپ نے سات سو پتیس ہجری میں وسال فرمایا آپ کا مزار مبارک انڈیا کے شہر دلی کے قریب ایک بستی نظام الدین میں ہے موسیقا